ترقات کے بعد مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے اور بہت سارے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے صاحبِ ایمان انہیں کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے زکاة دیئے لہذا ہم زکاة نہیں دیں گے ابوبکر صدیق عزی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے بھی زکاة دینے سے انکار کیا ہے کہا اللہ کی خصم میں ان سے ضرور جنگ کروں گا ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے گی عبر فاروق رضی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امیر توانو قاتل انہا سہتا یقونو لا الہ الا اللہ کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہلے چونکہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو اس سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے لہٰذا ابو برد صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں میں ان سے جنگ کروں گا کیوں کہا کہ من فرق بین السلاة والزکاة حالو قاتل انہو جو شخص سلاة اور زکاة میں فرق کرتا ہے نماز پڑھے اور زکاة نہ دے اسلام کے پانچ ارکان ہیں شہدتین نماز روزہ حج زکاة ایک رو تی تین رکن کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زکاة نہیں دوں گا یہ بھی رکن اسلام ہے حق اسلام ہے یہ بھی میں ان سے جنگ کروں گا جب تک یہ لوگ دے نہیں دیتے ہیں کہاں اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بکری بھی زکاة میں دیا کرتے تھے تو میں یہ ایک بکری زکاة کی وصول کر کے رہوں گا اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ میں مجھے بعد میں یہ شرح صدر ہو گیا کہ ابو بکر جنگ کرنے کے لئے بزید ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر اٹل ہیں اور یہ جنگ کر کے رہیں گے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ یہ نہیں کی بات سچی ہے لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم کے سامنے حدیث رسول موجود تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُوْ بَكْرِ الٰہ مشورت عمر ابو بکر نے عمر کے مشورے کی طرح کوئی توجہ نہیں دی کہ اس لئے کہ ان کے پاس حکم رسول موجود تھا لہذا یہ اختلاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ختم ہو گیا حدیث کی روشنی میں